موسیقی تو خلا بند عالم نے پانچ خاص سے اپنے بیان فرمایا کہ یہ شفتیں کسی میں نہیں ہو سکتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو میں وہ اللہ ہوں وہ الہ ہوں وہ پروردگار ہوں وہ پالنہار ہوں وہ مالک کائناتوں وہ بینیاد شہنشاہ ہوں او میرے بندے ہر وقت مجھ سے مانگا کر ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلائا کر ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلائا کر اپنی مشکلوں میں اپنی ضروریات میں اپنی حاجتوں میں اپنی بیماریوں میں اپنے دکھ دردوں میں اوہ ہوں مجھ خدا کو پکارا کر مجھے بلائا کر میرا نام لیا کر مجھے صد مارا کر اس لئے الہی القیوم میں زندہ ہوں اور لوگو یاد رکھو جس کو موتا گائے وہ آجت روا ہو نہیں سکتا یہ بات میں نے نہیں بنائی اللہ پاک نے خود فرما دیا لوگو جو خود فانی ہے وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا جو خود لاکھو من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گا جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو جس کو اٹھا کر کندوں پہ دوسرے لوگ چلے ہو جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو جس کی پیروں کو دوسرے نے باد کر اکٹھا کیا ہو جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو جس کا وزود دوسرے نے کرایا ہو جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو جس کی نماز جنادہ پڑی گئی ہو جس کو قبر میں لٹھا گیا ہو او میرے بندوں کیوں تمہاری مٹ ماری گئی جس کے اوپر تم نے خود دھنا گر مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کو شاہ نہیں خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو اندھیری کوٹھنی میں چھوڑ کے آئے ہو خود تختے پہ لٹا جب دل میں آ تختے پہ سے اٹھایا خود کندوں پہ اٹھایا جب دل میں آ نیچے رکھ دیا جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنادہ پڑا جس طرح مرضی آئی اس طرح جنادہ پڑا جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا اور میرے بندوں جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں جو اپنی نواز جنادے پہ قادر نہیں جو اپنے غسل کفن کفن پہ قادر نہیں جو اپنے آتختے پہ لٹھ کر اٹھنے پہ قادر نہیں وہ تیری مشکل کو شاہی حاجت روائی کیسے کرے گا سماء الہی القیوم اور میرے بندے میں حی ہوں میں زندہ ہوں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا الہی اس وقت تو زندہ ہو شاید تو بورا ہو جائے شاید تو کمزور ہو جائے شاید تیری قدرت ختم ہو جائے شاید تیری گرنٹ مک جائے شاید تیری چاپ بھی ختم ہو جائے شاید تیری طاقت قدرت کاملہ ڈھلی پڑ جائے فرمایا نہیں الہی القیوم وہ ہی نہیں سکتا یہ ساری کائنات کو میں بنا ہوں جب چاہو پھنا کر دو جس کو چاہو موت کا پیالہ پھلا دو جس کو چاہو تخت شہنشائی پہ بٹھا دو جس کو چاہو تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دو جس کو چاہو عزت دے دو جس کو چاہو جلت بے دو جس کو چاہو درجلوں بچے آتا کر دو جس کو چاہو ساری عمر دنیا کے خواب چھان کر مر جائے ایک بچہ نہ دو میری مرضی اللہ لا الہ الا ہو الہی القیوم اللہ پاک نے خود بتلا دیا فرمایا کسی کی مشکل کو شائی کرنے کے لئے کسی کی حاجت روائی کرنے کے لئے دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لئے یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لئے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے بکا کے لے جاؤ دلوں کی تختیوں پہ جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کمی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا دو چیزیں پر وردگار آلم نے بیان فرما دی ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لئے ضروری ہے کیوں؟ ایک درویش ہے ایک پیر فقیر ہے آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر رہا کل کو مر گیا پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے دوسرا خاصہ یہ ہے سمجھتے جاؤ آئیت الکرسی بڑھ پڑھ پڑھ کے پھوک مارتے ہو ترجمہ کبھی نہیں سیکھ لیں گے سینے پہ پھوک مارتے ہیں سبحان اللہ ساری جان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ادھر ادھر پھوک مارتے ہیں گھر میں پھوک مارتے ہیں مریضوں پہ مہم بھی پھوک مارتے ہیں میں تمہیں تمہیں لگتا اگر آئیت الکرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابتت آئیت جو ہے جس جن جیسی طاقت بھاگ جائے اس میں ہے کیا چیز بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایتم بم تیار کیا ہے کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو جاول حق شام سے پہلے آ جائے گا مجھے بتا وہ کیا چیز ہے جن جیسی طاقت جیسی چیز سے بھاگتی ہو خدا کی قسم وہ کچھ نہیں بڑی طاقت وہ کیا چیز ہوگی جن ساپ بننے پہ قادر ہے گناہ بننے پہ قادر ہے بڑے سے بڑا جانوار بننے پہ قدرت رکھتا ہے ایک بڑے آزم سے دوسرے بڑے آزم تک جن ایک قدم رکھتا ہے لیکن آیت الکرسی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح حوضہ کے سامنے گھاس بھاگتا ہے آخر کوئی چیز ہے لائت الکرسی میں تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی الہ ہونے کی مشکل کشاہ بننے کی رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے دوسرا نمبر خدا بند کریم نے فرما دیا میرے بندوں اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلا میں سمجھاتا ہوں لا تاخدہ سنت ولا نوم لا تاخدہ سنت ولا نوم فرمایا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے جسی کی بھگڑی بلانے کی نشانی ایک یہ ہے جسی کی مصیبتوں میں کام آنے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند لا آئے اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں ترج میں جا کر کے ضرور دیکھنا فرمایا دوسری نشانی الہ کی معمود کی رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو اور یہاں تو کتنی بڑا درویش ہو داکٹر کو کہتا ہے داکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے بڑی بیماری ہے بخار ہے کی نہیں نزلہ ہے کی نہیں خاصی ہے نہیں بدل میں کسی جگہ درد ہے کی نہیں بہت بڑی بیماری ہے کہ کیا بیماری ہے نیند نہیں آتی اور آدمی کہتا مجھے بڑی تکلیف ہے نیند نہیں آتی خوابار گولیاں کھاتا ہو تب نیند آتی ہے پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کرے گا کیوں ادھر یہ سویا ہوا ہے ادھر مسئیبتوں والے پکار رہے ہیں پھر وہ تو مارے گئے جسے نیند آئے وہ نیند ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موت آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو نہ وہ کسی سے ہینہ ہو اور دوسری نشانی یہ بتلائی آیت القرصی میں قرآن کریم اللہ پاک نے کہ اسے نیند مراتی ہو اب آپ دیکھیں چاہے کتنا ہی بڑا نیک آدمی ہے غوث ہے خطب ہے عبدال ہے فلندر ہے فیر ہے فقیر ہے کوئی بھی ہے نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بابا فرید الدین اور فلانا بزرگ بارہ سال خو میں الٹا لٹکا رہا تو نیند کیسے کر لی تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں یہ سارے الزام ہیں اللہ والے نے کیا گناہ کر رکھیں جو وہ کچھی تاند کے ساتھ خو میں الٹا لٹکا رہے تم کیوں نہیں لٹکے جاتے اگر یہ بات صحیح ہو تو بارہ برس کی نمازیں کہاں گئی نماز نہیں پڑی تو وہ بلی کیسا بارہ سال کے روزے کہاں گئے بارہ سال کا وضو کہاں گیا بارہ سال کی عبادت کہاں گئی بارہ سال کی تمام عبادت کو کیسے تباہ کر لی اللہ والے الزام ہے اللہ والوں کے ذمہ یہ کوئی بھی اللہ والا عیسانی جو بارہ برس الٹالت کر رہا ہو تم تو نہ مسجد میں آکر سجدہ کرنے کی زورت بھی کرتے تمہیں سجدے کی توفیق نہیں اور اللہ والا بارہ برس الٹالت کر آئے کیوں انزار ہے اللہ والوں پر ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے بارہ برس تک جوٹ نہیں بولا فلاں بزرگ نے بارہ نہیں ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں جو ساری عمر غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر کے لیے دیکھا فرمائے سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا ترمید فرمائی خدا وہ ہوتا جسے نیند نہ آئے اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یا اردو زبان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لیے ہمارے یا کہنتے انگ نہیں آتی یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا ملتانی زبان میں کہتے ہنگلاوہ ذرا ہی ہنگلاوہ نہیں آیا جھراتی تو ساری رات جگ جا گئی خدا وہ ہے نیند نہیں انگلاوہ ہنگلاوہ نہ آئے ذرا جھٹکا نہ آئے یعنی نیند کا تصور بھی نہ آئے خدا وہ ہے اگر نیند آگی تو مخلوق سے قاطن ہو گیا پھر مخلوق مر جائے گی سمالے گا کون تم کہو گے کہ جی منٹ دو منٹ میں خلقت پہ بھاگی جا رہی ہے ہاں ہاں جس نے ہوا کا نظام چلانا ہو جس نے چاند کا نظام چلانا ہو جس نے ستانوں کا نظام چلانا ہو جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو جس نے عربوں نہیں کھربوں خلقت پہ روزی بہنچانی ہو جس نے کورو بچے روزانہ پیدا کرنے ہو جس نے کورو آدمیوں کو روزانہ بہت بھیجنی ہو وہ ایک منٹ کے لیے بھی غافل کیسے ہو سکتا ہے تو پتا چلا کہ خدا وہ ہے نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے بلکہ اوم تک نہ آئے ہملا تک نہ آئے دو نشانیاں آجائے تلکرسی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤ کام آئے گا پھر جب پڑا کرو گے تو مزہ آیا کرے گا تیسری نشانی پروردگار عالم کی آلکہ آجائے تلکرسی ہے یہ فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کا مالک میں صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا دنیا پہ بھی میرا نظام ہے زمین میری آسمان میرا یہ درخت میرے یہ سمندر میرے یہ دریا میرے یہ نہریں میری یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا زمین کا زرہ زرہ میں نے پیدا کیا ایک ایک قطرہ میں نے پیدا کیا ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا او میرے بندے تو بھی میری پیداوار تو بھی میرا صدر کیوں نہ ہو مزیر آزم کیوں نہ ہو بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو بڑا میر سبیر کیوں نہ ہو تم بھی میرے میرے بادشاہت میری حاتمیت میری حکومت میری بندے میرے روزی میری کھانا بھی نہ میرا تمام نظام کائنات میرا تبارک اللہ دی بید ہی الملک تمام چیزوں پہ میری قدرت کا قبضہ ہے فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا یہ پہار میں نے بنائے یہ سمندر میں نے بنائے اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے میلوں دیکھتا پھرتا ہے تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے زراشی پتلی کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے ہوای جہاز اُڑا ہے پھرتا ہے سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے راب دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا کون ہے لَهُمَا بِسْسَلَاوَاتِ وَمَا بِالْعَرْمَ میری بادشاہتیں ایک اور سوال پیدا کرو اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آسکتی آپ الہ ہیں خلاں ہیں آپ کو نیند بھی نہیں آتی آپ کو اونگ بھی نہیں آتی زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے سب کچھ تیرا مگر دیکھو نا جی توجہ کرنا مگر دیکھو نا جی جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے جو پیر فقیر تیرا بن جائے شادی نہ کرے ساری عمر پاک مایا یا پاک مای بن کر مر جائے وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کراے گا نا اس کی تو تو نہیں مونے گا تئیس و پارہ فرمائے مان نابودہم اِلَّا لِيُقَرْبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا مشلقینِ مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات یہ ملات یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکر کر کرا لیتے ہیں مجبور کر دیتے ہیں جیسے لڑکی بات کو کہتی ہے نا اببا دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں اببا دیکھو میرا کام پھلا ہے کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے اببا کہتے ہیں جیسے اببا لڑکی کے سامنے چھپ ہو جاتا ہے اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چھپ ہو جاتا ہے یہ دلائل بنا رکھیں آزائی جاؤ لفظ مل آئے ہیں اگر عربی جانتے ہیں فرما کون ہے کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے مجھے کون رکھ سکتا ہے کون توک سکتا ہے کون پوچھ سکتا ہے کیوں کر فرمایا شفاق کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا اللہ بھی اذنی ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ شفاق کریں اس کو علماء کی اسطلاح میں کہتے ہیں شفاق قہاری کہ خدا سے زبردستی ملوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا اللہ والوں کو بجرام کرنے کے لئے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے آ گیا نا موسم گلی گلی میں جھنڈے چادریں لیے چل رہے ہیں چھنک 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 ناٹی بھی رہے ہیں چادریں میں چل رہے ہیں نام مزرگوں اندازہ لگا فرمائے من ذا اللہ ذی اشفع عندہو اللہ بھی اذنی کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہا فرمائے یا عالم ما دین ایدیہم وما خلفہم مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں مجھے تو اس بات کا پتہ ہے جو سو سال بعد کو ہونے والی مجھے کون فریب دے گا مجھے کون تھوکہ دے گا میرے ساتھ کون تھگی کر سکتا ہے یا عالم ما دین ایدیہم اے خدا وہ بھی ہے فرمایات میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں پیچھے کی باتیں سب کچھ مجھے مانتا ہوں اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو اللہ والا ہو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب کیا ہوگا ہر پتے کا ہر گھاس کا ہر قطرے کا ہر ذرے کا ہر آدمی کا پتہ ہے اس طرح کسی ان کو بھی پتہ نہیں ہے یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے آیت القرصی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ فرمایا یا عالم ما دین ایدیہم وما خلفا وَلَا يُحِيقُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء فرمایا میرے احاطے میں ہے میرے قبض قدرت میں ہے کوئی چیز بھی باہر نہیں فرمایا یا عالم ما دین ایدیہم وما خلفاہم کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا تیرے پیچھے کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں میں خدا کے سوا اب ہم جیتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ جب ہم مر جائیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنید کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے باگ بے وارث ہوں گی ہماری وہ ایش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی ہمیں کیا پتہ ہے کون جانتا ہے کہ بات کو اولاد بادشاہ بھلے گی یہ بھنک مانکے مر جائیں گے فرمایا یا عالم ما بین ایدیم وما خلفاہم ولا یعیقون بشیئن من علمہ ایدیم وما خلفاہم فرمایا پرور بھگا ہے عالم کی ہاتھ میں یا کمجھے خدرت میں ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا فائل ما یو رید جو چاہے کرے جس کو چاہے اجار دے جس کو چاہے بسا دے جس کو چاہے رنگ لگا دے جس کو چاہے ننگا کر دے فائل ما یو رید کونے مجھے پوچھنے والا الحمدللہ رب العالمین سارے جانوں کا رب میں ہوں سارے جانوں کو پالنے والا میں ہوں قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں اب میرے تمہارے ماں باپ میرے تمہارے بڑے دادے پردادے ساس سوسر نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے ہمیں کیا پتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے تختوں میں ہے عیش میں ہے جنت کی حالات ہاتھ رہے ہیں یہ جہنلم کے انگاروں میں جل رہے ہیں ہمیں کوئی پتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے سب کا پتا ہے فرمایا وَلَا يُحِيقُونَ بِسَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ میری کرسی سے اسی لیے ان آیتوں کا نام آیت الکرسی رکھا ہوا ہے کرسی وہ نہیں جس کو کچھ لوگ آ کرتے ہیں میری کرسی بڑی مضبوط ہے وہ کرسی نہیں ہے آج مضبوط ہے کل کو تاہمی ٹوٹ جائے ایسی کرسی نہیں اللہ کی آگیا یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں یہ پلاچک کی کرسیاں ہیں یہ سنگل کی کرسیاں ہیں یہ شیشے والی کرسیاں ہیں خدا بندِ عالم کی جو کرسی ہے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِ ذِنْ حَوَانِيَا فرمایا میرے عرشِ عظیم کو آج خرشتیں اٹھائیں اللہ پاک کی ذات براول برا منزع پاکیزہ مبرہ ہر چیز سے پاک ہے ہر چیز سے پاک ہے اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا کو سامنے اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا رہا ہو جسی نہیں جب چاہے اجار دے جب چاہے بنا دے جس کو جتنا چاہے اتنا زی دے جس کو جتنا چاہے اتنا چھیں ایک آدمی چل رہا ہے کروڑہ پتی ہے ابھی دیکھو ملے سب کو چھے لیا یہ لو فقیر بن گئے دیر نہیں لگتی نوازنے پہ آئےabout دیر نہیں چھیننے پہ آئےinkles دیر نہیں دینے پہ آئے تو دیر نہیں لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں تمام وسیع کرسی سماوات والعرب آسمان میری کرسی کے نیچے زمین میری کرسی کے نیچے کوئی چیز بھی باہر نہیں بڑی وساکہ ہے بڑا خزانہ ہے بڑی دولت ہے بڑا دینے والا کوئی لینے والا بنے بھی سئی وہ دینے والا بڑا ہے چاہے جہاں سے اس کو فکار سب کچھ اس کے علم میں ہے میں اور آپ تو کرتے ہیں میرے کوئی مشیبت بھی آجائے مشکی بھی آجائے پتہ نہیں میرے کوئی گناہ ہو گیا پتہ نہیں مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا گناہ تو کبھی جناب کرتے نہیں پتہ کہ کسے چلے کبھی تُو نے نہیں کیا تیرے ماباپ نے نہیں کیا بالکل معصوم خاندان ہے بابا ذائن دیکھو آج میرا تیرہ پتہ نہیں کونسا گناہ ہو گیا شانس کو بغیر گناہ کیا ہمارا آتتا نہیں пھر بھی کونسا گناہ ابھی کہتے ہو بتا نہیں مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا قدم نہیں زمین پہ رکھا جاتا بغیر گناہ کے میں کہتا ہوں پلک نہیں چھپتی جاتی آنکھ کا اشارہ نہیں ہوتا ہمارا بغیر گناہ اور پھر یہ کہنا ہے کہ بتا نہیں مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا اور کرتے جا رہے ہم گناہ کے سوا مگر یہ پیغمبر ہے اللہ اکبر شان قہاری پیغمبر کی قدرت پیغمبر کی عزت پیغمبر اللہ تعالی کی شان قدرت کو جانتا ہے پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدائی کو کوئی نہیں جانتا ہم کو دعا مانگے یہ ہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ بخش دے یا اللہ رحم کر دے یا اللہ فضل کر دے نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا آئے 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 مانگنے والا نبی ہے اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے اور کہاں مانگ رہا ہے ذرا آنکھ کھولو دل کی گہرائیت کھول کر بیٹھو فرمایا فرادا فرد غلوم آہات اللہ فرماتے ہیں بھلا مجھے پکارا مجھے لا الہ الا انت سبحانت پاک ذات تیری نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا تو پاکا تو کریمہ انی کن تو منظر میں اپنے اوپر ظلم کر بکھا میں ظالم بل رکھا تو پاکا انی مصلی الظرر وانکا ارہم الراہمی قرام فرما میرا مالک رہا ہوں فرما میں ظلم کر بکھا اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا جناہا دیا کانسا جناہا دیا انداز دیکھ قرآن سے نبیوں کے انداز دیکھ سیدنا دول اصلاق اسلام لسل سجد میں رکھا ہوا ہے رو ری ربنا ظلمنا الف سلاح وان لم تغفر لنا مترحمنا لنکونا من الخاسرین سار جہان کا ابباد نبیوں کا بات انبیاء کا بات رسولوں کا بات کہتا ربنا اے ہمارے پروردگار ظلمنا الف سلا ظلم کر لیٹھے ہم اپنے اوپر سیدنا نوح علیہ السلام جیسا جل قدر نبی جس نے سارے نو سو برس مار کھائی پتھر کھائے ذرا دعا تو انداز کو دیکھو ماننے کا حرما وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِ أَكُمْ مِنَ الْخَاسِمِ چاہے گا دنیا باقی رہے گی جس دن وہ پناہ کرنے پر آئے گا یہ پہان ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے یہ سمندر خسک ہو جائیں گے یہ پانی خسک ہو جائے گا یہ درخت ختم ہو جائیں گے یہ جان سورت ستارے زمین کائنات تمام کی تمام ختم اور پرپاد ہو جائیں گے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق عطا فرمائے واقعو دعوانا اللہ الحمدلہ اللہ حمدلہ